اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبہ سجنی اے میرے قید کے ساتھیوں اَعَرْبَامُ وَتَفَرْقُنَ خَيْرٌ أَمِن اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ کیا جدا جدا کئی معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے مَا تَعْبُدُونَ مِمْدُونِهِ إِلَّا أَسْمَانَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ تم نہیں پوچھتے سوائے اس کے کہ تم نے کچھ نام رکھ لیے ہیں جن اور تمہارے باپ دادا نے مَا أَنزَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اللہ نے اس کے لئے کوئی دلیل نازم نہیں کی اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکم کا اختیار تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے ان کے شرکے طرز عمل ان کے قوم کے شرکے رویوں کی نفی بھی کر دی جو بات غلط ہے اس کو بھی غلط کہہ دیا اور حق کا بیان بھی اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکم کا اختیار تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے اَمَرَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہی سیدھا دین ہے وَلَاكِنَّا اَكْثَرَ مْنَا سِنَا عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے